خدمت خلق سے ہوتی ہے خدا کی خدمت عشق مخلوق عبادات میں آ جاتا ہے میبرانے ائرپورٹ ہاسنگ سوسیٹی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ یہ انیس سو اسی کی بات ہے جب ائرپورٹ ہاسنگ سوسیٹی راولپنڈی کی بنیاد رکھی گئی اور اس ہاسنگ سوسیٹی کو اچھی ہاسنگ سوسیٹی کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا مگر قسمت کی ستم زریفی یہ رہی کہ ہماری اس ہاسنگ سوسیٹی کے ہر دور میں لوٹ مار کا بازار کرم رہا اور یہی وجہ تھی کہ سوسیٹی کا نقشہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنا تبدیل ہوا کہ آج دیکھ کر نہائید افسوس ہوتا ہے یہاں پارکس پر قبضے کر کے پلارٹ بنا دئیے گئے اور مزید ستم یہ کہ کبرستانوں اور مساجد کی جگہ کو بھی نہ چھوڑا گیا اس سارے دور میں سوسیٹی کے عوام نے جن مظالم کو شدت سے برداشت کیا اور مسلسل کر رہی ہے وہ پانی کی عدم دستیابی، گیس پریشر کا مسئلہ اور سڑکوں کی ٹوٹ پوٹ ہے الخدمت گروپ ائرپڑ ہوسنگ سوسیٹی راول پنڈی نے بدرجہ بالا تمام مظالم کے صد باپ کے لیے اس سوچ کے ساتھ قدم بڑھایا ہے کہ سوسیٹی کو روایتی سیاست دانوں سے نجات دلائی جائے اور عوامی نوائدوں کو الیکشن دوہزار تئیس میں عوامی امیدوار بنا کر میدان میں اتارا جائے الخدمت گروپ کو اگر آپ تمام میمران سوسیٹی نے مندخب کیا تو ہماری ٹیم بدرجہ زیل منصوبہ جات پر ہنگامی بنیادوں پر عمل پیرا ہوگی پانی پانی کے بغیر زندگی کی گزارنا سب سے زیادہ مشکل ہے چنانچہ الخدمت گروپ پانی کے مسائل کو دور کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر ٹیوم ویل فرہم کرے گی تاکہ عوام وارٹر ٹینکرز کی زہمت سے بس سکے گیس پریشر گیس پریشر کو مزید بہتر کرانے کے لیے سوئی گیس بھیک میں سے رابطہ کیا جائے گا تاکہ سوسیٹی میں گیس پریشر بہتر ہو سڑکے سیمٹ کی سڑکوں سے سوسیٹی کو پاک کیا جائے گا کیونکہ سیمٹ کی سڑکے آلودگی کا باعث بنتی ہے ہم کارپیٹڈ سڑکوں کا سوسیٹی میں جان بچائیں گے سیکٹر فور سیکٹر فور بے شمار مسائل کا شکار ہے سیکٹر فور کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو سیکٹر فور کے تمام مسائل کا فوری حل تلاش کرے گی اور ہنگامی مریادوں پر اس پر عمل درابط کرائے گی کیونکہ سیکٹر فور کی عوام کے ساتھ نہائید بے حصی کا رویہ سابق تمام انتظامیہ کا ہے آخر میں یہ دعا ہے کہ رب کائنات ہم کو اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و السلام آل خدمت گروپ ائرپورڈ ہوسک سیٹی راول پرڈی